ناظرین آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوں مصطفیٰ کمال پاشا ایک بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہمارے جو قاضی القضاء ہیں چیف جسس پاکستان انہوں نے آٹھ فیبروری کی جو تاریخ ہے جو الیکشن کمیشن نے دی ہے اس کو پتھر پر لکیر قرار دیا ہے اور آہستہ آہستہ اب محول بھی ویسا ہی بن رہا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آٹھ فیبروری کو اگر حالات موفق رہے تو یہ قوم اپنے نمائندوں کا انتخاب کرے گی اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کل کے دوست تھے وہ آج ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ کے لیاں کرنی شرور انہیں کر دی ہیں عمران خان کی حکومت کو پی ٹی آئی کی ایک نقام حکومت کو نکال کر جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے ایک اتحادی حکومت بنائی تھی سولہ مہینے انہوں نے بڑے گڑی گڑی کیے پیپلز پارٹی نے وزارتیں بھی لیں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹر صاحب جہاز سے ان سولہ مہینوں میں اترے بھی نہیں اور انہوں نے اپنی خاصی پروجیکشن کی اور اپنے آپ کو آئندہ کا وزیراعظم کے طور پر انہوں نے ٹریننگ بھی حاصل کی شماج شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ان کی تعریفیں کرتے تھے اور فضل الرحمن صاحب بھی اور دیگر جماعتیں بھی جو پی ڈی ایم اور اتحادی حکومت میں شامل تھی بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے سولہ مہینے حکومت کے مزے لیے ملک کے لیے بہتری بھی کی کہ ملک جو ڈیفارٹ ہونے کے قریب تھا انہوں نے اس کو بھی بچایا لیکن اب جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ عورتوں کی طرح تانے دینے پر آگئی ہے نون لیگ کو کبھی ان کو وہ کہتی ہے کہ میں گائی لیگ ہے کبھی وہ کہتی ہے کہ یہ کینگز پارٹی ہے دوسری طرف نون لیگ جو ہے اس کے سربراہ جو ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک کنسنسس ڈیویلپ کرنے کے لیے جو ہے وہ نکل پڑے ہیں سندکہ دورہ انہوں نے کیا نون لیگ کی قیادت نے تو ایمکی ایم کو اور جی ڈی اے کو ساتھ ملا لیا اب وہ بلوچستان میں گئے ہوئے ہیں ادھر بھی لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں تو یہ کنسنس ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج ہمارا جو پینل ہے وہ بڑا ڈائیورسی فائیڈ قسم کا پینل ہے اس پینل میں ایک انتہائی سینئر سیاستدان بڑے پیارے ہمارے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے اچھی مصبت گفتگو کرتے ہیں جناب اکبال احمد خان صاحب ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہیں اور ہمارے آج کے پینل میں جو ہمارے دوسرے شریک کے گفتگو ہیں وہ ایک سیاسی تجزیہ نگار ہیں نوجوان ہیں پڑھنے لکھنے کا انہیں شوق ہے گفتگو کے فان سے بھی اگاہ ہیں جناب وقار اسلم صاحب ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہیں اور آج ہمارے پینل میں ایک بڑی محترم اور خوبصورت اور خوش کلام لکھاری خاتون سہر نظیم صاحب ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہیں جی بہت شکریہ تو آپ صاحب کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے میں بات شروع کروں گا وقار اسلم صاحب آپ سے یہ جو پیپلز پارٹی نون لیک پر کنگز پارٹی اور سولتکاری اور اس طرح کا الزام لگا رہی ہے اور دیکھنے میں بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں جو حکومتی ادارے ہیں وہ نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کو سہولت فراہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی تو اس والے سے جو پیپلز پارٹی لیول پلائنگ فیلڈ کا ایک راگلہ آپ رہی ہے راگلہ آپ رہی ہے آپ اس کو تذیعہ نگار کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں جی پاشا صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ میں آپ کی بات کو اگر اس پرائے میں دیکھوں کہ پیپلز پارٹی جو دوسروں کو کنگز پارٹی کہہ رہی ہے اس کا بھی اگر ہم احوال دیکھیں تو بلاول صاحب کی کمر باجوا صاحب سے جو ملکات تھی اس کے بعد جو اب جو موجودہ حافظ صاحب ہیں ان سے جو ملکات تھی وہاں پر جب انہیں موں کی کھانی پڑی تو اس کے بعد جب انہیں سمجھ آ گیا کہ اب اقتدار کی مطلب جو انہوں نے سوچا تھا وہ ہاتھ سے سرک رہی ہے منازل نہیں نہیں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں جی کیا سوچا تھا انہوں نے یہ سوچا تھا بلاول صاحب نے آپ نے جیسے کنٹرو میں کہا کہ بلاول صاحب وزیراعظم برنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور جب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ بیس کے لئے تیار نہیں ہیں انہوں نے فورین منسٹر کے طور پر چند ماہ ٹریننگ تو لی اور بہت اچھا ایک فورین منسٹر کے طور پر بات کی لیکن اب بھی وزیراعظم برنے میں کافی منازل تیک کرنی ہے اچھا تو اس پر پھر بلاول صاحب نے بیک فوٹ پر اس طرح سے آئے کہ انہوں نے جا کر دوبارہ سے ملکاتیں جب ناکام رہی تو پارلیمنٹ میں جب پی ڈی ام حکومت کا آخری روزتا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی سیاسک جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمارے بڑے ہماری سننی رہے اور یہ ہمارے لیے آئندہ آکے نقصان دے ہوگا اور یہ اشارہ ان کا پی ٹی آئی کی جانب تھا اور پی ٹی آئی سے اتحاد کرنے کا وہ سوچ رہے تھے کہ پی ٹی سے کسی اتحاد ہو جائے لیکن جب پی ٹی آئی ہی بچاری نہیں رہی کہیں پہ تو پھر بلاول صاحب کے پاس آخری ہرپا یہی بچتا ہے کہ وہی روائیتی بیانات ایک دوسرے کے حلاف کیونکہ اگر کنگز پارٹی کی بات کریں تو کنگز پارٹی تو تقریباً ساری کونسی پارٹی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے نکل کے نہیں آئی یا اسٹیبلشمنٹ کنگز پارٹی لگوں کا کردار نہیں رہا اس پر جی اکبال احمد خان صاحب سے جی ان کو شریک نہ کریں وہ آپ سے اتفاق نہیں کریں جی وہ اکتلاف رکھ سکتے ہیں لیکن میں اکبال احمد خان صاحب بکار صاحب نے باتیں تھوڑی سی ٹھیک ہی کی ہیں نہیں ان کے مطابق اسلام علیکم سب کو ویورس کو بھی اور آپ کو بھی بہلے بہت شکریہ آپ کا مجھے احمدو کرنے کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک اپنا سوچ ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ سوچ رہا ہوتا ہے اور اس میں اس کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو بیان کر دیتا ہے اور ہر آدمی کا ایک رائٹ ہے اس میں میں کسی کے ساتھ اختلاف حصولی تو کر سکتا ہوں ویسے نہیں کر سکتا اچھا جہاں تک تعلق ہے میرے بھائی نے بات کی کہ باجوا صاحب سے ملاقات یا پھر پی ڈی ایم سے الحاق یا پھر پی ٹی آئی سے الحاق کے بارے میں سوچنا گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آج پاکستان کو بنے ہوئے چھتر سال ہو گئے آپ بڑے سینئے صاحبی ہیں اور اس بات کو بہ خوبی سمجھتے ہیں پوری پاکستان کے تاریخ میں کوئی پارٹی بھی اگر ہم ریالیٹی سے بات کریں اور صفائی کے ساتھ بات کریں تو وہ یہی ہے ضمیر کے ساتھ بات کریں تو اسٹیپلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی نیاز ہے اور آرمی کبھی اس میں عمل دخل اس لیے ہم تصور سمجھتے ہیں کہ چونکہ آرمی ایک واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو نہ صرف پاکستان بلکہ اس قوم کا خیر خواہ ادارہ ہے اور وہ ہمیشہ سے ایک ایسی کئی محاضوں پر انہوں نے ہمیشہ سے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی ہے کئی محاضوں پر اور بلکہ میں یہ کہوں گا اس خطے میں دوسرے ممالک میں بھی اس نے ایک قلیدی کردار اس انداز سے ادا کیا ہے کہ اگر کہیں کسی کو سپورٹ پڑی ہے اور وہ اس میں اگر کسی پر ظلم ستم ہو رہا ہے کسی مسلمان حکومت پر تو ہمارے یہاں سے دسے جاتے ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہے تو اس میں ہم کسی کو ہر آدمی کی انوالمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے ہر شہری کی وہ آرمی کا ہو اسٹابلشمنٹ کا ہو سیلویس سرویسز کا ہو کسی محکمہ کا ہو اس کی جب تک انوالمنٹ نہیں ہوگی تو اس ملک کو ہم آگے لے کے چلنے سکتے ریالیٹی تو یہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں ٹھیک ہے دوسری بات میرے بھائی نے کی کہ انہوں نے مذاکرات کیے اور پھر وہ پی ڈی ایم دیکھیں اصولی صلاحصت ہوتی ہے ہر آدمی کی اگفیشن ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کئی باتوں میں میرا آپ سے اختراب بھی ہو سکتا ہے کئی باتوں میں میں آپ کے ساتھ متفق بھی ہو سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اتفاق بھی کر سکتا ہوں لیکن اقبال عامل خان صاحب یہ جو رویہ ہے پیپل پارٹی کا سولہ مہینے گھڑی گھڑی اور اس کے بعد ایک دم اولٹ ہو جانا یہ کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے سیاسی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے بجائے یہ کہ وہ اب عوام کو اپنی کارکردگی سے اپنے منشور سے اپنے مستقبل کے لائے عامل سے امپریس کریں وہ چچکرے کر کے تنقید کر کے مزایہ انداز میں اپنے سابقہ اتحادی پر یہ کر رہے ہیں یہ کوئی اچھا میں آپ کے کارکردگی بات بتا دوں کارکردگی کی آپ نے بات کی ہے گزارش یہ ہے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن میرے نظریہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے جواب میں وہ یہ ہے کہ اٹھارہ مہینے میں پاکستان کے اوپر ایک ایسا وقت تھا کہ تمام کے تمام دنیا کے تمام ممالک جو تھے وہ پاکستان سے نالا تھے اور مسلمان ممالک بھی نالا تھے اچھا اس میں ہمیں سوپا گیا یہ کہ اگر پاکستان اکیلہ تنہا نہ ہو جائے اور ایک مسئیبت آئی ہوئی تھی ہمارے ملک میں سلاب بے شمار انداز میں جب وہ تو ہو گیا نا کہ وہ بہت اچھا کارکردگی شو کی جی اتحادی حکومت نے جی لیکن اب اچھا اس کی سناریو اس کی سناریو یہ تھا سنیے اس کا سناریو یہ تھا کہ چونکہ زرف کارلی بھٹو صاحب بہت بڑے امیت مسلمہ کے لیڈر تھے اور ان کو جوڈیشنل مرڈر کیا گیا پھر بینظیر صاحبہ جو ہے ان کو مرڈر کیا گیا شہید کیا گیا اسی طرح اب اس ویژن کو لیتے ہوئے بین القوامی طور پر اور کوئی بندہ رپریزنٹ کرنے سکتا تھا آپ کے ملک کو ان حالات میں جن حالات میں بلاول صاحب نے اچھا اب یہ تو ہوگی پہلی بات اچھا اب جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ اس میں اب کیوں ایسا چینجنگ آ رہی ہے دیکھیں ہر آدمی کا ہر پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے اور وہ اس نظریہ کو لے کر کے عوام کے درمیان میں چڑھ رہے ہوتے ہیں اب جو عوام کا ریاکشن ہوتا ہے لیڈر جو ہوتا ہے پارٹی کا وہ اس ریاکشن کے مطابق اپنے پرگرام مینفیسٹو کو بنا کر کے کہ عوام کی ضروریات کیا ہے عوام کس طرف دیکھنا چاہتے ہیں عوام کس طرف جانا چاہتے ہیں وہ اس کو لے کر کے آگے چل رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک ڈیفر نظر آتا ہے اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم گڑی گڑے میں تنسات تھے جیسا کہ ابھی ہم تھوڑا سا نالا ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی اس ملک کے لیے آئے اون فلور اچھا یہ اون فلور بلاول صاحب ایک وائد لیڈر ایسے تھے جنہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کے یہ کہا اے بی سی ڈی کوئی شخص بھی آئے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرے اس ملک کے نوجوانوں کو لے کر ہم نے ایک اچھا مستقبل دینا ہے وہ آئے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے اونٹ فرگیٹ دیٹ آپ دو پر نہیں تاکتے پرواز مگر رکھتی ہے تو ان کی گفتگو کو ہی میں آگے بڑھاتی ہوں سلسلہ اکلام کو تک کہ تسلسل ٹوٹے نا ایک رائٹر کے انداز میں تو جو یہ بلاول صاحب کی ہم نے بات کی کہ انہوں نے اس دوران جیسے لے کے چلے اپنے آپ کو یا ان کی ایج کم ہے یا یہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان کی ایج سیکھنے کی ہے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں تو ٹھیک ہے تجربہ ایک اپنی جگہ کردار ادا کرتا ہے انسان وقت سے پہلے ان چیزوں کو اپنی قرب میں نہیں لے سکتا لیکن جو ساتھ پیچھے ٹیم چل رہی ہے از رائٹر میں کسی جماعت کی طرف سے بات نہیں کری رائٹر کا ایک اپنا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ سیکھ رہے ہیں سب جہازوں میں گئے بہتری بھی کی اچھی سپیچز کی وہ سیکھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو پیچھے ٹیم چل رہی ہے وہ نئے لوگ نہیں ہیں تو وہ ان کی گائیڈنس کے ساتھ ہی سب چیزیں چل رہی ہیں اور یہ جو پی ٹیم کا دور اس میں میں اپنے انداز سے کچھ گفتگو کرتی ہوں کہ ایک سیاست کا حسن ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے حساب سے ہم اپنا انداز بناتے ہیں اس ٹائم پہ وقت کی ضرورت یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے اگنسٹ ہم نے چلنا ہے سب نے لے کر چیزوں کو کہ وہ ایک وقت کا بہاو چل رہا تھا تو اس میں سب نے ایک اپنی سیٹنگ کے تحت وقتی طور پہ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہندو مسلم کی طرح ہی جماعتیں آپس میں ظاہر ہے ہر ایک کا حق ہے تو ہندو مسلم کبھی ایک نہیں ہوتے یہ اس طرح سے اتنا ڈیفرنس ان جماعتوں کا جب سے ہم نے ہوش سنبالا ایسا ہے اور ہر جماعت کا جیسے انہوں نے بیان کیا کہ اپنا منشور الگ الگ یہ کبھی انبورن ایک ہوئی نہیں سکتا نہ آگے ہو سکے گا تو وقت کے تحت اب سیاست کے حسن کے تحت اب جیسے جیسے الیکشن اس دیکھاتے جائیں گے تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ مچور ہوتے ہوتے پھر ہم مچورٹی کی روج کی حدوں پہ پہ پہنچیں گے کہ پھر یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے دوسرے کے گریبانوں تک ہم یہ مسلم لیگ والے آپ دیکھیں گے کہ ایٹیں اٹھا کے ہم بلکہ پی ٹی آئی سے بھی شاید ہم آگے نکل جائے ان چیزوں میں آپس میں لڑنے کی آپس میں لڑنے کی کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ریکارڈ تو آیا نارد آئی اور اس میں کوئی میں سمجھتی یہ ایک حق بھی ہے کیونکہ ہر جماعت نے اپنے منشور کو فوقیت ہی دینی ہے نا تو ہم نے دوسرے کے بزرگان کو تو نہیں سچا کرنا کہ جو مسلم لیگ کے ہیں وہ کہیں کہ یہ پیپلز پارٹی والے اب الیکشن ہے ہارے کی اپنی صف بندی ہوگی تو گولہ بارود ایک دوسرے پر چلے گا اور یہ کسی حد تک جائز بھی ہے کیونکہ ہارے کو اپنا ایک منشور لے کر آنا اور اپنی ورکنگ کرنی ہے تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے بکار اسلام صاحب جی پارشا صاحب یہ جو ایک سیاسی فضا کے اندر الیکشن کی فضا کے اندر یہ جو ایک جماعت یعنی مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ تاثر ابر رہا ہے کہ یہ کنگز پارٹی ہے اور دوسرا جو لیول پلنگ فیلڈ نہیں مل رہی پی ٹی آئی کو یہ آپ کے خیال میں یہ چیز جو ہے ہمارے الیکشن پراسس کو مشکوک نہیں بنا دے گی جی الیکشن پراسس مشکوک نہ ہو اس حوالے سے مرلے ببی جو گرفتاری ہیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی لیڈرز کی جو کہ استقام پاکستان پارٹی میں گئے پھر انہیں شامل نہیں کیا گیا پھر وہ وہاں سے نکل آئے پھر آج کل گرفتار ہیں فواہر چورجی صاحب اور اس طرح کے کچھ لوگ ان کو حان صاحب کا بہت وفادار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کے اندر ہوں گے اور دوبارہ سے جب آئیں گے پی ٹی آئی کے اندر تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ چانسز بھی بن جائیں کہ یہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے رپزینٹ کرے اسے یہ تاثر زائل ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کو چانسز نہیں ملے اس سے یہ یہ بھی مجھے لگتا ہے مطلب احتمال اس چیز کا ہے کہ یہ الیکشنز ہیں یہ کوئی دو تین ماہ آگے جا سکتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں دو تین ماہ آگے اس لیے جا سکتے ہیں جس طرح آپ نے کہ پتھر پر لکیر ہیں تو ابھی میں سن رہا تھا مارے دوست ہیں کمر بٹی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ برف پر لکیر سمجھے تو میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ کیونکہ وہ فضاء بنی نہیں ہے الیکشن کی نا دیکھیں کہ الیکشنز جس طرح کہ اقبال صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنا منیفیسٹو ہے وہ لے کے چل رہی ہے منیفیسٹو سر الیکشن میں پہلے بھی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ریکٹر سرسنیشن پہلی دفاع ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان کیا ہے وہ ہم نے پروائیٹ کرنا ہے اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمی نون جو ہے وہ بھی سے پہلے شبای شریف صاحب نے جب آپ 16 مینے کی کارکردگی نہیں بتائی انہوں نے کہا پہلے میاں نواز شریف صاحب تھے تو اسے ہو گیا ویسے ہو گیا ہم نے سولا مینے منس کردی ان کو منس کردی ان کو کریڈٹن لے رہے تو ہر جماعت کی کمپینن بڑی کمزور نظر آرہی ہے مطلب کہ اگر اتحادی حکومت یا مقلوت حکومت کی جانب مسلمیلی گنون کو جانا ہے تو ایک پروپر لائم تیار کر کے مطلب کوئی اس میں کوئی ڈولا نہیں پڑایا یا یہ بھی 16 مہینے چھوڑا نون لیگ آن کر رہی ہے نا پیپل پارٹی آن کر رہی ہے آن نہیں کارے اپنی اس کو اور آگے کمانشور بھی نہیں دے رہے مطلب وہ ایک انہوں نے موبیم سی تقریر کیا میاں صاحب نے اس کے بعد سے وہ ملکاتیں کہا رہے ہیں کوئی شور نہیں ماتھ رہا کوئی شورو گوگا نہیں ہے کہ کیا مذاکرات ہوئے ساتھ چلیں گے نہیں چلیں گے شورو گوگا پارٹی کو تو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دے نہیں رہے نا وہ اس قسم شورو گوگا نہیں زرہ تھوڑا مدبرانہ قسم کا لائے عمل بتائیں تھوڑا ناظرین یہ آپ ہمارے ماہرین کی گفتگو سن رہے ہیں یہ گفتگو جاری رہے گی ہمیں شورو گوگا پر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہی رزین ویلکم بیک اقبال عمد خان صاحب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے پیپلز پارٹی تو خیر ایسی سیاسی سٹنٹ کے طور پہ کہہ رہی ہے لیکن جو جنون ہمیں نظر آ رہے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ وہ ہے پی ٹی آئی کا سیدھی بات بتائیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی جماعت جو ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوئی ہو جس کی قیادت نے للکارہ ہو پاکستان کی سلامتی کو اس کو لیول پلینگ فیلڈ مل لی چاہیے ارتخابات میں دیکھ ایک گزارش یہ تو ادارے جو ہیں اس وقت ملک جن کے ہاتھ میں باگ ڈھو رہے اور نگران حکومت بھی بنی ہوئی ہے ایس سچ وہ تو خیر نگران حکومت برائے نام ہی ہے وہ کچھ بھاری جماعت زیادہ تر عمل دخل نہیں رہا جب تک رہا ہم اس کو مانتے ہیں اور جو کچھ ہم نے کیا وہ بھی مانتے ہیں لیکن آج کے جو حالات ہیں آج بھی 18 مہینے پہلے جو حالات تھے آج بھی وہ ی حالات ہیں اس پہ کچھ ڈسکس کرنے کے لے تیار نہیں ہے دیکھئے عوام کیوں سفر کر رہے ہیں اچھا نہیں عوام کی ہم بات بات میں کریں پہلے یہ لیول پلئنگ فیلڈ آپ اس کا جواب میں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے ملک دشمن جو حالات بنائے گئے تھے ایک گھڑا کھوڑنے کی کوشش کی گئی تھی اس ملک کے لیے اور وہ اس میں خود ہی گر گئے جن لوگوں نے کوشش کی اچھا اس میں کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا جیسا بھی تھا کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اگر ہم سلامتی جن اداروں کے ہاتھ میں پاکستان کی ہے ان کو ہم دیسٹرب کریں گے تو اس کا مصول یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایسے پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے اگر عوام دیکھئے اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ووٹ کا حق ملے کسی بھی جماعت کو تو ملنا چاہیے میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کے دائرے میں سیولائز معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ قانون اگر زندہ ہے اور اس قانون کی گرفت میں اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے یہ کیونکہ اقبال احمد خان صاحب سینئر پالیٹیشن ہے سیاسی بات بات رہے سیاسی بھائیوں کو کور دے رہے آتے آپ کی میرا یہ متمہ نظر ہے کہ جو جماعت جو اداروں کے حلاف سب سے پہلے ملکی سلامتی ہے ملکی بقا ہے سالمیت ہے اس کے لئے سب سے بہتر ہے کہ آپ اداروں کی عزت کریں مطلب جو ادارے مرلی ہر وقت جانت علی پر رکھتے ہیں ان کی آپ عزت کریں اگر آپ ان کے حلاف حوام اور حوام بنا دیں گے تو پھر میں یہ سمجھ کروں گا میں انٹرپٹ کرتا نہیں ہوں لیکن میرا محقوب بڑا سٹیٹ فارور ہے کہ جن اداروں نے ہمارے قومی اداروں کو لڑکھ رہا اور جن کے اوپر حملہ ور ہوئے ان کے خلاف تو سخت کاروائی ہونے چاہیے یہ تو ایک اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے قانون کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آئی ٹوٹلی میں ڈس اگری کرتا ہوں کسی بھی جماعت سے کوئی جماعت ایک قسم کی چڑھائی کرے یا بد خلاقی کا مظہرہ کرے یا ان کے ساتھ رویہ تبدیل کرے کیونکہ دیکھئے اگر آرمی ہماری جو ہے وہ میں نے پہلے بھی پیت آیا کہ ہمارے پاکشان کی آرمی نے کئی محاص کئی محاص سمالے ہو ہیں ایک محاص نہیں اچھا اب ان کو لے کرنا تو ایک سر سر زیادی اور ظلم کی انتہا ہے جن لوگوں نے ایسا کیا ان کو کسی قسم کی قرآت کا مستحق وہ ہے ہی نہیں یہ میرا بڑا کلیر سٹینڈ ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں تو انہی دونوں حضرات کی بات سے میں ٹوٹل اتفاق کرتی ہوں کہ کسی بھی ملکی آرمی لے لیں تو لوگوں کو یہ حق بھی نہیں اور ہم ایسا ذہن بھی نہیں رکھتے عام طور پہ تھوڑی سی امیچ اور قوم میں بھی ہوں تو وہ آرمی کی اپنی عزت کرتی کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں ایردگرد سے بچائے ہوئے ہیں بلکل اور قومی رازف شاہ قومی لحاظ سے ہمیں بچائے ہوئے ہیں تو یہ آرمی جتنا بڑا اپنے اوپر زمیداری لیتی ہے ہمیں سب کو اس کا احساس بھی ہے از زمیدار شہری اور ایز رائٹر میں کہتی ہوں کہ یہی فرض ہے اور ہمیشہ ہی چلتا ہے کہ ہم عزت کرتے ہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والوں کی اور یہ ہمارا فرض بھی ہے پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ایک سیاستدان کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے اس میں دیکھیں کہ اگر فلو کیسے چلتا ہے کہ سیاستدان سیکھتا ہے پہلے اپنے مائنڈ کو جنریٹ کرتا ہے اپنی تیاری کرتا ہے مائنڈ پہ کتنا پریشر لے سکتا ہے تو پھر وہ سیاستدان بنتا ہے کہ ہم کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں ایک سیاستدان وہ چیز ہوتا ہے جس کے آگے دو ہزار لوگوں نے تالیاں بجانی ہے یا دو کروڑ لوگوں نے اور پوری قوم نے اسے ووٹ دینے تو سیاستدان بننے کے لیے جو ذہن چاہیے اب اگر کوئی غلطی ہوتے گئی اور وہ فلو میں میں کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جان کے نہ کیوں لیکن بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جنہیں وقت ماف نہیں کیا کرتا تاریخ میں جو غلطیاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں ان کی آپ کسی اور قوم سے بھی پوچھیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی وہ مافی نہیں دیں گے اور اس کی مافی ہونی بھی نہیں چاہیے کیا میڈم نے بہت خوبصورت بات کہی بات ساتھ بالکل اور یہ اس بات کو میں ایڈ کرتا چلوں اس میں کہ جو قومی راز افشاہ کرے اور امریکہ کے ایک جردے سے ملی بھگت کر کے شبازگل کے تھروں ایک من گھڑت کہانی پہنچائے اور پر پاکستان کی جگھنسائی کروانے کی کوشش کرے تو ایسے شخص کو تو مللب اس کا کلیبر ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ آپ کا پرائم نیسٹر بنے اگر وہ پرائم نیسٹر بن گیا تو وہ تو آپ کے پتہ نہیں جو ایٹم بام ہے وہ بھی آپ دے دے گا اسی ان کنٹینیوشن آف آور ڈسکشن جی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ جو نو مائی کے واقعات ہیں ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملیٹری کوٹ میں ہوگا جی اس ہی وہاں تھا وہ ہمارے جو بڑے بشور چیف جیسٹر صاحب تھے وہ جاتے جاتے اس بات پر آڑ گئے تھے آڑ گئے تھے سٹے دے گئے تھے اب پھر ہماری سینٹر نے یہ ملیٹری کوٹس کی بحالی کا قراردار پاس کی ہے آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں جو شروع سے ایسے ہوتا ہے کہ جو دیشتگردی کی کاربائیاں نا مطلب میں کوئی اس میں آرنی محسوس کرتا کہ دیشتگردی نہیں تھی یہ دیشتگردی تھی جب آپ کے قومی املاحق پھوزنا نہ رہے جب آپ کے مولک محافظ جو ہیں آپ ان پر چڑڑ دوڑیاں آپ حملے کروائیں اور مشتعل کریں وہاں کو انار کی فلانی کوشش کریں تو پھر یہ سرہ سر دیشتگردی اور پھر دیشتگردی کی کاربائیاں ملٹری کوٹس دوزر سولہ میں بنے تھے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے دیکھا کہ ملٹری کوٹس نے بڑی بار سر طریقے سے دیشتگردوں کو بھینڈ چڑھایا ہے اور ان کو جو سزاہ ملنی چاہیے وہ نے سزاہ ملی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر اگر ہم سوفٹ کارنر بھی رکھیں کہ مطلب ایک کسی گھر کا جوان تھا جیسے اتنا شعور نہیں تھا اور لیڈر کے پیچھے لگ کے اس نے کر دیا بھولا 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 تھا تو میرا نہیں خیال کی جو برائے راست ملوث ہیں ان کو اگر ہم اس طرح سے چھوڑیں گے ہمیں چاہیے کہ مطلب چاہے انہیں بڑی سزاہ نہ دیں لیکن اٹلیسٹ کچھ سال کی سزاہ ضرور ملنی چاہیے تاکہ ان کے ہوشٹ کانے لیں اور ملیٹری کوٹ سے ہی ملنی چاہیے تاکہ چیلنج نہ ہو سکے نہیں بات تو انہوں نے بڑی مناسب کی ہے اور اس میں ہمیں تو بلکہ ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ جو ملک کے غدار ہیں جو ملک کے لیے اچھا نہیں سوچ جو نیشنللسٹ نہیں ہے کومپرست نہیں ہے کیونکہ میں ہم ایک نیشنللسٹ ہوں اور میری پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے اداروں کی تحفظ اور اداروں کے ساتھ روا پیپلز پارٹی کا ریکارڈ یہی ہے ہمارا ساتھ میں یہ بھی دیکھیں ہم ہمیشہ سے کہتے چلے آئے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ہم عوام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں عوام کی خواہشات کے مطابق ہم منفیسٹو بناتے ہیں عوام کی خواہشات کے مطابق ہم اس کو آگے لے کر کے چلتے ہیں دوسری بات ایک بڑی اہم بات جو میں کرنے لگا ہوں دیکھیں ہمارا آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر آپ دیکھیں جب 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 بھی حکومت آئی تو ہم نے دیکھی بینظیر صاحبہ نے آپ کو میزائل ٹیکنالوجی فرہم کی پاکستان آرمی اس بات کی اور ان کے نالج میں یہ بات اور ظاہرہ ان کی مشاورت سے سارے معاملات ہوئے ٹیکنالوجی میزائل ٹیکنالوجی بھٹو صاحب جو ہیں وہ آپ کو ایڈمی پاور بنا گئے اس سے طریقے سے جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے گیس کا معاہدہ کیا ایران کے ساتھ وہ آپ کے سامنے پھر اس کے بعد گوادر کا معاملہ دیکھ لیں جی میں ملٹری کوٹس کی بات کروں ہمارا ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے اور ملٹری کے ہماری جو آرمی ہے پاکستان کی اس پہ تو ہمارا سو فیضت اتفاق ہے کہ وہ کمپوٹنٹ تو سیب دے پاکستان اور وہ ایچیلی ویری مچ انڈیڈ کہ جو ہمارے ملک کی بقا کے لیے جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں اور ہم ان کو آلویز سلوٹ دیم آلویز اور ہم اپریشیٹ دیم کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ہمارے عزیز و قارب ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں اس میں جو جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ہم ان کی جو قربانی ہیں ان کو ہماری تو پارٹی ایسی ہے ایک زیگن درہ میری بات توڑا تھا ہماری پارٹی بھی ایک پارٹی ہے ایسی پارٹی ہے بکچن بھی بس پارٹی جس نے خون کا نظرانہ دیا ہے ہمیشہ شہیدوں کی پارٹی ہے کوئی پارٹی پاکستان میں اس لیول پر اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاکستان میں جتنے خونوں کا نظرانہ خون کا نظرانہ اس کنٹری کے لیے دیا ہو جوڈیشل مرڈر سے لے کر عام مرڈر تک ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی محبت میں پاکستان کے لیے جدو جہد میں وہ کردار ادا کیا ہے جو کسی اور پارٹی کا مجھے نظر نہیں آتا میں اس لیے کسی پارٹی پر تنقید نہیں کرتا میں صرف عوام کو یہ کہتا ہوں عوام سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ عوام کا شعور ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو محسوس ہو کہ شروع سے لے کر آج تک درفکار علی بھٹو امت مسلمہ کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرب سٹیٹس کو دیکھ لیجی جو عرب بنایا اس کے علاوہ وہ کیا چاہتے تھے اس کی پانچ داشتمنٹ کو جڑیش اور مٹر کروا دیا گیا اب اس کے بعد بینظیر صاحبہ جب ان کے ملک کے لیے اپنے وہ کچھ کرنا چاہ رہی تھی اور کرنے کے لیے وہ لوٹیں اور آپ نے دیکھا کہ عوام کا سمندر یعنی عوام کا سمندر تھا یہ ہوتے ہیں استقبال لیڈروں کے لیڈر میں اس کو مانتا ہوں جس کے روٹس عوام میں ہوں میں لیڈر تو ان کو نہیں مانتا جن کے پیسے کے بلبوتے پر ارینجمنٹ کے بلبوتے پر اور میرا اشارہ آپ کسی بھی سمجھ لیں لیکن میں کسی کو درکٹ میری عادت ہے میں کبھی درکٹ مخاتب نہیں کرتا اس کی بنیادی وجہ ہی ہے کہ لیڈر میں اس کو مانتا ہوں جو عوام کے ساتھ عوام کے دکھ درد میں عوام کے ساتھ ہو آپ دیکھ لیں میں تھوڑا اختلاف کریں دی کریں آپ ضرور کریں اختلاف کریں دیکھیں انہوں نے اقبال صاحب نے بات کی جتنی باتیں انہوں نے کی کہ ہماری جماعت بڑی غیور ہے اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں نو ڈاوٹ کے بینزیر بھٹو صاحبہ ہوں زلفکار علی بھٹو صاحب ہوں اور جو باقی بھٹو ہاندال اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن اب آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں سندھ کا پچھلے پندرہ سالوں سے بڑا گر کیا انہوں نے اس کے علاوہ آپ اگر بفاق میں ان کو دیکھیں تو دوزار آٹھ سے لے کے دوزار تیرہ تک انہوں نے مطلب مطلب بزار گرم کی ہیں رنٹل رنٹل سے لے کر آپ جتنے بھی سکینڈلز دیکھیں کہ سات تشاری چھے ڈالر کا انہوں نے اس پر کرزہ لے لیا اور اس پر اتنا مفلوکل حال ملکو چکا تھا بعد میں انہوں نے مشرف سب بڑا اچھی اس میں دیکھے کہے تھے لیکن انہیں ان کی انٹینشن سمجھ آگئی تھی کہ پیپلز پارٹی جب آرہی ہے اکردار میں تو وہ کیا حشر کرے گی اس ملکہ تو ہم نے دیکھا دوزار تیرہ تک بڑا مطلب پاکستان کے لیے بڑا پورا حال کھوڑا سمجھ اجازت دے میڈپ کھوڑی گفتگو میں شریف شکل نے پرا جی ضرور میں جواب دینا چاہتا ہوں میں کچھ کہنا چاہتی کہ جیسے ہم نے ابھی انہوں نے گفتگو کی کہ جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور کنٹری کے ساتھ روٹس تو یہ ایک لیڈر دیکھیں یہ احسان نہیں ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کا یہ ایک سیاسی لیڈر کا فرض ہے کہ وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو کنٹری کی عزت فرض ادا کر رہے ہیں اس میں کوئی احسان نہیں ہے یہ کوئی بھی آپ جماعت لیں مسلم لیگ میں ایسی مثال لیڈر کا فرض ہے کہ وہ اپنی جماعت کو ساتھ ساتھ وہ ٹرینڈی لائنز پر لے کے آئے کہ کنٹری کی عزت کرنی آرمی کی اس میں کوئی احسان نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ سیاست میں جب ہم آتے ہیں تو جانوں کا نظرانہ ہم ہم حتیلی پر رکھ کر ہی جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں اگر ہم جانوں کا نظرانہ پیش کریں تو ہم پولیٹکس میں بھی تو آرہے ہیں اور کل کو ہم نے اس کا ریٹرن بھی تو لینا ہے اگر کسی نے جان دی ہے تو ان کے بیٹوں کو کل کو بزارتیں اور وہ سب یہ بھی تو ایک سرکل ہے اس میں ہم بارٹر ٹریڈ ہی ہے اگر جانوں کا نظرانہ دیا اگر ہم نے جانوں کا نظرانہ دیا تو اس کو ہم نے ری گین بھی کیا ہے ایسا نہیں مزے بھی لوٹے ہیں ہمارے بچے جہازوں پر بھی چڑے ہیں وہ وزیر بھی بنے ہیں جہاز پر تو ویسے بھی چڑ جاتے ہیں کئی لوگا ایسی کون بھی باتتے ہیں سیاست میں سیاست میں آتی وقت یہ ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ جانوں کا نظرانہ بے شک میرے جیسا بندہ لیکن اور کسی نے دیا نہیں ہے کسی اور نے ایسا مزا چکا لیکن لیکن نہیں ایک منٹ تیاری کے ساتھ ہی انسان نکلتا ہے بے شک میرے جیسا بندہ بھی انیشیل لیول سے سیاست میں جا رہا ہے یا ایک لیڈر بن چکا یہ مقدر ہے کہ گولی کسی لگنی سینئر کو یا جونئر کو لیکن جب جیسے لوگوں میں سے ٹرک پہ کوئی بھی آئے گا تو ذہن سے سوچ کے آیا کہ سیاست میں سیاست میں آیا ہے سیاست ایک گھرے لو محول میں بات نہیں ہو رہی ہے تو اس میں گولی تو کسی کو بھی لگ سکتی نا سینئر سے سب آئے یہ بڑی خوبصورت باتیں اقبال احمد خان صاحب نے کی ہیں قربانی کی باتیں کی ہیں سہر ندیم صاحبہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ سیاست ہوتی ہی ایسے ہے وقار اسلم صاحب نے کانٹرائٹیٹری باتیں لی کی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو مشل راہ ہے کوئی سیاسی کنڈکٹ اور کوئی سیاستدان تو وہ محمد علی جناہ ہے ان کا کنڈکٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دن بھی جیل میں نہیں گزارا ان کی جو سیاست تھی وہ جمہوری روایات کے این مطابق تھی انہوں نے دنیا کی دو بڑی قوموں کے ساتھ جنگ کی ایک جو دنیا کی سپر طاقت تھی انگریز اور دوسری دنیا کی جو مقار ترین قوم تھی ہندو ان دونوں کے ساتھ جنگ کی سیاسی جنگ کی جمہوری جنگ کی اور انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی مسلم ریاست جو ہے وہ قائم کر کے دکھا دی پاکستان قائد اعظم کے اس ویجن اور جمہوری سٹرگل کا نتیجہ ہے ہمارے لیے جو مشل را شخصیت ہے سیاست میں جمہوریت میں وہ قائد اعظم عمد علی جناہ ہیں اور ان کا سیاسی کنڈکٹ جو ہے ہمارے لیے مشل راہ ہے جناب اقبال احمد خان صاحب جناب سہر ندیم صاحب جناب بلال وقار اسلم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور لائبلی گفتگو سے آپ نے ہمارے ناظرین کو مصطفید فرمایا ناظرین اپنے میز مان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجئے اللہ نکے بعد